اب تھوڑی بہت ہلکی ہلکی بارس بھی آنے لگ گئی ہے ہائی اب مجھے کوبر بھی نکالنا ہے کیسے نکالوں گی اتنے انہوں میں ہائی گائیز ہم بیک ٹو مائی چینل سواغت کرتی ہوں آپ سب کا غلق اور نیسہ پہلے تو آپ سب کو میرا پیار بھرا پہلا اور چھٹو کو میرا دھیل سارا پیار ہوب کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں بلوگنگ کے سٹارٹنگ ہو رہی ہے موننگ کے آٹھ برجے سے آج ہو رہی ہے تھوڑی بہت ہلکی پھلکی بارس تو سب سے پہلے میں کر دیتی ہوں مندیر کی سفائی اور میں نہا کر بھی آ گئی ہوں کیونکہ آج ویسے بھی کچھ کام ہوتا نہیں ہے کیونکہ گھر گئی ہے تھوڑا بہت اور سب لوگ گھر میں ہی ہیں تو میں نے سوچا سب سے پہلے آج میں مندیر کی سفائی کر دیتی ہوں مندیر بھی ایسا ہو رکھا ہے ہمارے آج میں شکل جو amb�� محلوب کی سفائی کر دیتی ہوں تو چلی جی اب مندیر کی سفائی بھی کر دی ہے تو میں بتا دیتیق ہوں میں مندیر کی سفائی کر کیسے کی اور ساتھی مندیر میں دیا بھی جلا دیا ہے ہمارے یہاں پہ چاچی کا نا بیو بھی ہو رکھا تھا اس وجہ سے ناة کو رکھا تھا اس ٹائپے نا Ivan میں دیا بھی نہیں جلاتے ہیں اور کہیں پر مغلب مندیر کی سفائی بھی نہیں کرتے ہیں تو اس وقت جیسے کافی ٹائم ہو گیا تھا اور پھر اس کے بعد ہم مندیر پر چلے گئے تو اس وقت نہیں ہوا گیا تو آج میں نے مندیر کی سفائی بھی کرتی ہے گنگا چل سے تو ابھی میں بناوں گی کلس وہ کلس کیسے بناتے ہیں میں آپ کو ابھی اس بلوگ میں دکھاؤں گی کیونک لوگ خاص دیوالیوں میں کلس کی ستابنہ کرتے ہیں تو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ اس ستابنہ کیسے کی جاتی ہے کر کے چاگئے جی اپنے پانی رہا دینا ہے جیسے کی میں نے رہا دیا ہے میرے پاس تھا ہری دوار کا پانی یعنی میری نانی لے کر آئی تو میں نے او بھی یوز کر رکھا ہے تو میں نے اس میں ہری دوار کا گنگا جل اور نورمت پانی دونوں مکس کر رکھے ہیں اور اس کے پاس سب سے پہلے اس میں سوارتھ بنا دیں گے تو میں او بنا دیتی ہوں تو میں نے ایسے رولی کو ایسے لگاتے ہیں اور جیسے کی سب سے پویتر دوبا کو مانا جاتا ہے تو اس میں دوبے کو بھی ڈال دیں گے ایسے کر کے یہ کافی سب اور پویتر مانا جاتا ہے تو دوستو میں نے اس میں دوبا بھی ڈال دیا ہے اور اس کے بعد اب ڈالیں گے تو اس کے بعد اس کا میں ہری ایسے کریں گے آم کے پتے کیونکہ آم کے پتے بھی ڈال دیں گے دوستو میں نے ایسے پتے بھی ڈال دے ہیں کلس میں تو دوستو اس کے بعد یہ ہے ناریا یعنی کہ ہم نارمل پاسم اس کو ناریا جی بولتے ہیں لیکن اس کو نا منزل میں رکھتے ہیں اس لئے اس کو شریفل کہا جاتا ہے تو شریفل کے لیے سب سے پہلے میں اس میں رکھشا دھاگا بات دوں گی کیونکہ شریفل کو رکھنے سے پہلے رکھشا دھاگا اس پر بات آ جاتا ہے دوستو میں نے اس میں رکھشا دھاگا بھی بات دیا ہے تو آپ اس میں سب سے پہلے ٹکا لگا دیں گے اور پھر اس کے بعد جو بھی آپ کے پاس ایسے چڑھا دیجئے اس کو چڑھا دیجئے ہاں پی مکلس رکھنے والی ہوں میں نے وہاں پی پہلے سے ہی چاور رکھتے ہیں یہاں پی شریفل رکھا ہے تو میں اس کے اوپس شریفل رکھوں گی ایسے میں نے میرا کلس ریڈی ہو چکا ہے کوئی ناریل کو ویسے رکھ سکتے ہیں کوئی ویسے جس کو جیسے اچھا لگتا ہے ویسے رکھتے ہیں تو میں نے ایسے رکھا ہے مندیر کی اور کلس کی پوچا بھی کر لی ہے کس کس کو کلس پوچا اچھی لگی مجھے ضرور بتانا کیونکہ کلس کی سطب ایسی ہی کی جاتی ہے جیسے کی میں نے کی تو دوستو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کلس سطب نہ کیسے کرتے ہیں اور میں اب آپ کو باہر کا کیوں دکھا دیتی ہوں کیونکہ آج موسم کافی خراب ہو رکھا ہے تو اس کے بعد میں گھر کے جو چھوٹے موٹے کام ہے وہ بھی کر لیتی ہوں آج سال کی پہلی باری سو رہی ہے اللہ پل نائٹ سے ہو رکھا ہے یہ تھوڑا تھوڑا اور سجبولوں کل دن میں تو اتنا بورا لگ رہا تھا بہت زیادہ لیکن دھو بہت زیادہ آ رہی تھی اور اُدھر میری بہنیں برطند ہوتی ہیں اس کا بھی سکول تھا آج بٹے گئی نہیں باریس کے وجہ سے اور آج کا موسم بھی آپ دیکھ سکتے ہوئے لیکن کم سے کاما تھوڑی دن تھنڈا تو رہے گا تھے یہ تو اتنی جلدی گرمیاں آگئی تھی اب تھوڑی بہت ہلکے ہلکے باریس بھی آنے لگ گئی ہے اب مجھے کوبر بھی نکالنا ہے کیسے نکالوں گے اور آج برسات ہو رہی ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں بھٹی کیونکہ باریس کے ٹائم پر بھٹی کافی ٹیسٹی ہوتا ہے اس لئے بھٹی بنا رہے ہیں تو یہ ابھی اس میں بہت خوش ڈالنا ہے ابھی اس میں آٹا ڈالنا ہوگا اور باقی کے چیزیں بھی تو یہ اپنی آپ پتہ ہے اسے میں نہیں بنا رہی ہوں اسے بھی ممی بنا رہی ہے ابھی اندر گئی ہے کوئیلے لے کر یعنی کی سگڑ بنایا ہے سگڑ میں کوئیلے لے گئی ہے اندر رہنے کے لئے تو یہ پک رہا ہے ابھی آج نہ سچی بولیں تو آگ کے سامنے سے ہرنے کا ممی کر رہا ہے تو آپ کو اس سائٹ کا بھی کی بیو دکھا دیتی ہوں میں ایسا ہو رہا ہے موسم میں آج کافی ٹھنڈا ہو رکھا ہے آج کیونکہ چار پہنچ مہنے کے بعد پھرسٹ باری سو رہی ہے لب اپٹوبر نومبر سے باری سوئی نہیں ہی ہے 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 اب نکالنا ہے مجھے کو بھر تو سب سے تہلی دروازہ کھول دیتے ہیں آج کنو اور دہنو بھی گوڑ میں ہی رہیں گے کیونکہ باہر کافی تھنڈا ہے اور بارس کے دینے سے بھی ہم نہیں باتتے ہیں باہر کو دہنو بھی اٹھ گئی ہماری ہے کنو بھی ایسے دیکھ رہی ہے اور آج ایسی گوبر نکالنا ہے مجھے سو تو میں پہلے گوبر نکال دیتی ہوں پھر ملتے ہوں آپ لوگوں کو تب تک کے لئے آپ میرے بیڈیو پر بنے رہیں کنو کنو گصہ ہے کیونکہ آج ایسے بہانی نکالا جا رہا تو گوبر نکال کے نا آپ کنو کو پتے بھی دیتے ہیں ملی لی گوبر میں نے نکالا پتے ملی لے اور یہاں سکتے ہیں تو آپ کرتے ہیں لنچ پہاڑی سپیسل لنچ تو میں ملتے ہوں کو لنچ کرنے کے بعد اور یہ کل سے ابھی آ رہی ہے یہ پنکی پتہ نہیں کہاں تھی اتنے ٹھنڈ میں یہ آ کر اس کو لگی ہے بھوگ اور اب کھانی لگی دو روٹی ابھی بچ گئے ہیں دن کے دین اور میں نے چائے بھی بنا دی ہے کیونکہ ویسے بھی موسم آج کبھی ٹھنڈا ہو رہا ہے اوپر سہل کی کھل کی بارس پہ ہو رہی ہے تو آپ سب سے پہلے چائے بنا دیتی ہوں میں سوری چائے تو میں نہیں بنا دی ہے چائے لے جاتے ہوں ممی باپا اور خود کے لئے بنا دیتا ہے ممی لائی تھی یہ والا گھڑ اممہ بولتی ہے جب یہ گھڑ سوٹ ہو جاتا ہے تو بارس ہوتی ہے جب ہارڈ ہوتا ہے تو اس کا مطلب بھی بارس نہیں ہوتی ہے تو آج کار ہے کافی سوٹ ہو رکھا ہے تو بارس بھی ہو رہی ہے تو بھی ماریا سوٹ کو کہتے ہیں کون کون اور جو ہارڈ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ساورا فیلالی آج کل کون کون ہو رکھا ہے تو آپ لے جاتے ہوں میں چائے بجرے ہیں ساڑے پونج اور کچھے بارس آری ہے سچی میں بھگوان نے میری سننے میں یہ ساڑے پونج بارس ہو جائے اور بارس بھی ہوتے ہی موسم دے سکتے ہو آپ پلکل اندھرا ہو گیا ہے اور کچھے بارس دے آنے لگتے ہیں اب اب میں نے سام کا دیا جلا دیا ہے ابھی بج رہے ہیں سام کے ساتھ اور آج ہم سبجی میں بنا رہے ہیں آلو اور پتہ گووی کی سبجی اوسم آپ کو اس لیے نہیں دکھا رہے ہوں کیونکہ میں آپ لوگ کو بور نہیں کرنا چاہتی ہوں چلیے جی اس بلوگ کو آپ یہی پر ان کرتی ہوں ہوگ پرٹی ہوں کہ میرے سبھی دوستوں کو میرا بلوگ پسن آیا ہو پسن آیا ہو تو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں کومنٹ کریں اور اپنی نیشا کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں میں نیشا آپ کو ملتی ہوں اپنے نیش بلوگ پر تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا با 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 بای